اسلام علیکم ہوم فوڈ ریویوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم ہیں موجود یہاں پہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں سائیرہ تو سائیرہ آج ہم کیا بنائیں گے آج ہم منا رہے ہیں ہنٹر بیف برگرز ہنٹر بیف برگرز ہے جو ہنیفیا پہ ہوتا ہے ہنیفیا ہے ہنیفیا کا کافی رچ نہیں ہوتا ہمیں بنانا ہے بہت ہی رچ قسام کا ہنٹر بیف برگر ٹھیک ہے لیکن ٹیسٹ بلکل وہی ہے ٹیسٹ آتھنٹک ہونے چاہیے لیکن میٹ کی قانٹیٹی شوڈ بھی مور اور اور رہایٹ ٹیسٹ آج ہم کیا ہے سائیرہ سٹارٹ کرو اچھا جی تو سب سے پہلے اس میں جائے گا اچھا ہے اچھا یہ ہنٹر بیف ہے جس کو میں نے شرد کیا ہوا ہے تو یہ شرد کیا ہوا ہی اچھا لگتا ہے ہمم لاسٹ ویڈیو میں جو میں نے بنایا تھا اس کو میں نے شرد کر لیے اچھا اب اس میں جائے گا سالٹ ٹھیک ہے لال مرچ لال مرچ تو سپائسی ہونے والا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ اچھا اب اس میں جائے گا نیہاری مسالہ جو پیکٹ کا ہوتا ہے اچھا نیہاری مسالہ ہنٹر بیف میں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ رہت ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ رہت ہے اچھا اب اس کو دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے اب اس لو پہ ہم کریں پہ دو منٹ کے بعد سکو تھوڑا فل پہ کریں گے چھیک ہے اچھا سا مکس کریں گے کیونکہ یہ تورا سا 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 رہنڈ بہت کیا ہے ہاں حنٹربیف کیسپی Shirley ہاں ہنٹربیف کیسپی ہے ہاؤ جہاں کو کھانے مزا جو ہے دبل ہو جائے گا اب اس کو جانے مزا نیہاری مسال ٹیسٹ و جبهای اب اس کو سلو پہ ہم کریں گے اچھا سا سا میچےžیسے سا 就تا acompan Brand رویسٹ realmente بہت سکیم جی awaiting رہنڈ بہت کیا بے مخرجیس بھی اور ہلکے سا 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 رہنڈ بھی ہوگا جو کہ کھائی جاتی ہے کافی گھروں میں بنتی بھی ہے بہت اس کو اگر ہم کمرشل ہی دیکھیں تو بین کراچی ہائٹس میں نے کبھی کھنیفیا کے علاوہ اور کسی کے پاس اس کا ہنٹر بیف برگر نہیں کھایا اچھا جی ہمارا ریڈی ہے اب ہم چلیں گے اس کی سوس کی طرف اچھا جی تو یہ ہے سوس کے انکریڈینٹ یہ میدہ املی مسترڈ پاورڈر لال مرچ نمک اور رائی دانا اور اوائل ٹھیک ہے تو اس کی جو سوس ہے it should be a twister اس کی سوس بہت اچھی اچھا فلیور دیتی ہے اچھے جی سب سے پہلے جائے گا اوائل ٹھیک ہے اوائل تلا گیا اب اس میں جائے گا میدہ میدہ ٹھیک ہے اس کو اب مچھا سا مکس کریں گے ٹھیک ہے تو مکس کرنے کے باد پھر کیا کریں گے پھر اس میں سارے مصالے جائیں گے اچھا یہ مکس ہو گیا اچھا سا اس میں لنپس نہیں ہونے چاہیے اچھا اب اس میں جائے گا یہ املی کا پلپ ٹھیک ہے املی پلپ تو اس کے اندر تھوڑی سی کھٹاس فیلنگ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ سوس کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کافی رچ بھی ہوتی ہے یہ یہ میدے کی وجہ سے ہوگی ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی جائے گا کتنے جگ تھوڑا سا یہ املی کی جو بول تھا چھٹا سا میں نے اسی میں لے گی ٹھیک ہے کافی شہری کے لیے ٹھیک ہے پانی کی بچت ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب جائے گا سالت سالت لائل مرچ لائل مرچ لائل مرچ اچھا یہ رائی دانا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا چاپ کر لیا ٹھیک ہے اور اب جائے گا اس میں مسترد پاؤڈ ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم 5 منٹس کے لیے گو کریں گے بلکل سلو پہ اس کی اچھی سی کنسسٹنسی ہو جائے ہاں کافی ٹھیک سی کنسسٹنسی کسن کی سوس ہوتی ہے اس کو مکس کرتے رہیں گے اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھا سا ایک بوائل آگے اچھی سی رہ دی ہوگی میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی کنسسٹنسی ہو جائے یہ تک آل موزد 5 منٹس جی اچھا اب اس کی اس ایم لگی طرف آتے ہیں اوہ فائینلی میرا بکر تیار ہو رہا ہے اچھا جی سب سے پہلے جائے گی سوس زیادہ ڈالنا اس کا جو تیسٹ ہے کافی سٹرونگ ہے پھر بھی زیادہ ڈالنا اچھا یہ اب جائے گا ہونٹر بھی زیادہ ڈالنا اچھا اب جائے گا یہ ہنٹر بھی ہمارا یہ بھی زیادہ ڈالنا یہ بھی ہم کونٹیٹی زیادہ ہی رکھ رہے ہیں یہ وہی نہ بات ٹھیک ہے اچھا جی اب جائے گا ایک تمانٹر اور ایک کھیرہ ٹھیک ہو گیا ثان اگین سوس ام گلد کہ اس کے اندر ایکسٹر سوس سوس آرہی ہے میری فرمائش پہ اوہ فانٹسٹک فانٹسٹک اب اس کا بند کر جو دوسرا سائید ہے اس پہ تھوڑا سا میونیز جائے گا اوہ بزروردہ ایس ایس اوکے میونیز سپریٹ کر کے اس کے اوپر ہم اس کو بند کر دیں گے جی تو برگر ہمارا ہے ریڈی ہے یار زبا جس اوکے جی لیکن ہم ایس 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 فانٹسٹ ریر ایس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کی سوس کے ساتھ اس کا فیڈل آئے گا اچھا ایک اور چیز مردن ہمیشہ الٹا کھائے جاتا ہے سیدھا نہیں کھائے جاتا تاکہ اس کی جو جو بے سے وہ آپ سے کھلی سے اس کو منیش کر سکتا سوڑا انتہائی صافت انتہائی تینڈل جیوزی برگر اوہتھٹک ہنیکیہ کا وہ ہی جو ہم کھاتے تھے بچ پر میں ہنیکیہ کا برگر جا کے اس کی بھی ایک ایلک نوازہ ہوتا ہے یہ جو یہاں پہ اب ڈاکڈاؤن چھوڑا ہے تو کوئی ملنا نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے تو یہاں پہ بیٹھ کے فریش فریش بانز فریش میٹ فریش سوسز اور گرما گرم برگر جب آپ کے سامنے آئے ہیں کیا مزا گرائے گا آپ خود سوچ سکتے ہیں آپ پہ ممتوری اکین اپنی پانی آگیا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ میں بتائیں کیسا لگا یہ برگر آپ کو اگر آپ نے ٹرائے گیا اس ریسپی کو تو آپ نے مز ٹرائے کرنا ہے آپ ٹرائے کریں گے آپ کے گھر میں آپ نے دکھے گا کیا ہوسر چیز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو لائک اور سبسکرائب نہ بولیں ٹھیک ہے میں اس را اسکو پورا کرتا آپ لوگوں کو نائیں ٹرائے کریں بای موسیقی موسیقی